الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین صلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ مولانا علیہ العظیم وصدق نبی الامین المختار الكریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین الحمدللہ رب العالمین بادہ توحید کے متوالوں شم رسالت کے پروانوں غوثوں خواجہ اور رضا کے چانے والوں آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی عدب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے قصد پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر باواز بلند حدیہ غلامی درود و سلام کی انداز میں پیش کریں پڑھیں السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام والسلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واسحابکا یا نور اللہ صلی اللہ علیکہ وسلم رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے حبیب صاحب العلاق صلی اللہ علیکہ وسلم کے صدق دو فعل ہم گناہگاروں سیاہکاروں کو صحیح معینوں میں سیدنا سرکار غوث آزم رضی اللہ وطال انہوں سے محبت کرنے کی توفیق اتا فرما اپنے حبیب کے صدقے ہمیں غوث آزم کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرما اور ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو غوث خواجہ اور رضا سے محبت کی توفیق نصیب فرما غوث آزم بمنے بے سروسامہ مددے غوث آزم بمنے بے سروسامہ مددے قبلے دی مددے کعبے ایمہ مددے تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورہ تیرا میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورہ تیرا اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے ہشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا ہشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری سرکار میں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لادلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لادلا بیٹا تیرا میرے پیارے آقا علیہ السلام اس وقت ہم اور آپ سیدنا سرکار غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ کو خراج عقیدت پیش کرنے کی نیت سے اس جگہ پر جمع ہوئے ہیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیر دیوانوں مجھ سے پیش تر مبلغ سنیدعوت اسلامی جناب محمد رضا اشرفی آپ کو نات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے تھے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیر دیوانوں ہمارے اور آپ کے دلوں میں غوث آزم کی محبت ہے ہمارے اور آپ کے دلوں میں خواجہ غریب نواز کی محبت ہے ہمارے اور آپ کے دلوں میں مخدوم ماہیمی کی محبت ہے ہمارے اور آپ کے دلوں میں مخدوم کی چھوچا کی محبت ہے ہمارے اور آپ کے دلوں میں وارث پاک کی محبت ہے ہمارے اور آپ کے دلوں میں سابر کلیری کی محبت ہے ہمارے اور آپ کے دلوں میں آلازت عظیم البرکت کی محبت ہے میرے پیارے آقا کے پیر دیوانوں اولیاء اللہ کی محبت ایک بہت بڑی دولت ہے اور یہ دولت اللہ کسی عائرے گیرے کو نہیں دیتا بلکہ ولیوں کی محبت اللہ انہی کو دیتا ہے جنہیں اللہ پسند فرماتا ہے ہم اور آپ اپنی قسمت پر ناز کریں کہ اللہ کا بڑا کرم اور بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ولیوں سے محبت کرنے والا بنایا ہے اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس گھر میں پیدا کیا جو گھر اللہ کے ولیوں کے چاہنے والوں کا ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیر دیوانوں آج دنیا میں مسلمان دو چار آٹھ دس لاکھ نہیں ہیں بلکہ عربوں کی تعداد میں موجود ہیں صرف ہندوستان کے سرزمین پر مسلمان تقریباً گورنمنٹ کے کیلکولیشن کے اعتبار سے پندرہ کروڑ ہیں اور حقیقت میں تقریباً مسلمان پچیس کروڑ ہیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیر دیوانوں پچیس کروڑ لوگ مسلمان ہیں ہندوستان کے سرزمین پر اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہندوستان سے نکل کر پوری دنیا کے مسلمانوں کو کاؤنٹ کیا جائے تو یہ تعداد عربوں تک پہنچ جائے گی خربوں تک پہنچ جائے گی ہر مسلمان کہلانے والے کے دل میں ولی کی محبت ہو ایسا ضروری نہیں ہے آپ دیکھوگے کہ دنیا میں نماز پڑھنے والے کاروڑوں کی تعداد میں تلاوتِ قرآن کرنے والے کاروڑوں کی تعداد میں ماہِ رمضان کا روزہ رکھنے والے کاروڑوں کی تعداد میں لیکن ہر نمازی کے دل میں غوثِ آزم کی محبت ہو ہر روزے دار کے دل میں خواجہ غریب نواز کی محبت ہو ہر تلاوت قرآن کرنے والے دل میں مقدوم کی چھوچا مقدوم مائمی کی محبت ہو ایسا ضروری نہیں ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام تو تسلیم کے پیردیوان ہو صرف اتنا نہیں ہے بلکہ آپ اپنی آبادی میں نکل کر دیکھیں تو آپ کو بہت سے نمازی ایسے بھی مل جائیں گے جو نماز سے تو بڑی محبت کرتے ہیں لیکن نماز لانے والے آقا سے محبت نہیں کرتے ہیں بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے بھی مل جائیں گے جو قرآن سے تو بڑی محبت کرتے ہیں لیکن صاحب قرآن سے محبت نہیں کرتے ہیں میرے پیارے آقا علیہ السلام تو تسلیم کے پیردیوان ہو جب ہر نمازی اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا نہیں ہے ہر تلاوت قرآن کرنے والا اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا نہیں ہے تو تمام کے تمام ولیوں سے محبت کرے ایسا کیا ضروری ہے سب کے دل میں ولی کی محبت نہیں پائی جاتی ہے اللہ اپنے ولیوں کی محبت ہر عیرے گہرے کو نہیں دیتا ہے بلکہ انہی کو عطا کرتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہوا کرتے ہیں اور حدیث مبارکہ میں آیا کہ اللہ رب العزت جب کسی اپنے بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے ولی بنا لیتا ہے اب ولی کب بناتا ہے اللہ ہم اور آپ جس طرح زندگی گزار رہی ہیں کیا اسی طرح زندگی گزارتے گزارتے کوئی اللہ کا ولی بن جاتا ہے جس کو نہ نمازوں سے مطلب نہ روزے سے مطلب مطلب ہے تو کار کھانے سے مطلب ہے تو نوکری سے مطلب ہے تو دنیا کمانے سے مطلب ہے تو بیوی بچوں سے مطلب ہے تو مال کٹھا کرنے سے اس طرح زندگی گزارنے والا کبھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام تو تسلیم کے پیزیوانو اللہ کا ولی بننے کے لیے صاحبِ ایمان ہونا ضروری ہے اللہ کا ولی بننے کے لیے صاحبِ پریزگار ہونا ضروری ہے جو ایمان والا ہو اور متقی پریزگار ہو اللہ اسے مقامِ ولایت تتا فرماتا ہے اور ایک جگہ رب نے خود فرمایا بندہ اپنی نفلی عبادتوں سے میرا محبوب بن جاتا ہے تو جانتے ہو آقا ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام سے رب فرماتا ہے اے جبرائیل اپنے فلا بندے سے میں محبت کرتا ہوں میں نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا میں اس سے محبت کرتا ہوں جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرو آگے آقا فرماتے ہیں جبرائیل اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں اور پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان پر اعلان کرتے ہیں اے آسمان کے فرشتوں سن لو اللہ فلا بندے سے محبت کرتا ہے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں تم تمام فرشتوں بھی اس سے محبت کرو فرمایا گیا تمام آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور اس کے بعد اللہ کا منادی زمین پر اعلان کرتا ہے اے زمین والو اللہ فلا بندے سے محبت کرتا ہے تمام فرشتے فلا بندے سے محبت کرتے ہیں تو اے زمین والو تم بھی اس سے محبت کرو آقا فرماتے ہیں پھر اللہ اپنے اس ولی کی محبت کو تمام ایمان والوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے تمام اللہ اپنے ایمان والے بندوں کے دلوں میں اس ولی کی محبت کو ڈال دیتا ہے اے سرکار مدینہ کے پیر دیوانو پتا چلا ہمارے اور آپ کے سینے میں جو یہ علیہ کی محبت ہے یہ محبت ہم نے نہیں بٹھائی ہے بلکہ یہ محبت ہمارے دلوں میں اللہ نے پیدا فرمائی ہے اللہ نے اس محبت کو ہمارے سینے میں ڈال دیا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیر دیوانو کوئی اپنی محنت اور اپنی کوشش سے ولی کی محبت کو سینے میں نہیں بٹھاتا بلکہ اللہ صاحبِ ایمان کے دل میں اپنے ولی کی محبت پیدا فرما دیتا ہے اب اگر کہو تو غلط نہیں ہوگا اللہ کے ولیوں سے محبت کرنا یہ صاحبِ ایمان ہونے کی علامت ہے کوئی بے ایمان اللہ کے ولی سے محبت نہیں کرتا بلکہ وہی کرتا ہے جو ایمان والا ہوا کرتا ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام تو تسلیم کے پیر دیوانو آپ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں سے پوچھو ایک آٹھ سال کا بچہ دس سال کا بچہ بارہ سال کا بچہ سوال پوچھو بیٹا غوثِ آزم سے محبت کرتے ہو کیا جواب دے گا کہے گا ہاں کرتا ہوں خواجہ غریب نواز سے محبت کرتے ہو ہاں کرتا ہوں آلہ حضرت عظیم البرکت سے محبت کرتے ہو ہاں کرتا ہوں اب اس بچے سے پوچھو غوثِ آزم سے محبت کرتے ہو زرہ ان کے والد کا نام بتاؤ ان کی والدہ کا نام بتاؤ خواجہ غریب نواز سے محبت کرتے ہو مقدومِ مائمی سے محبت کرتے ہو ان کی دینی خدمات بتاؤ تو ہمارا بچہ کیا بزرگ بھی جواب نہیں دے پائے گا اس کے پاس ان سوالوں کے جواب موجود نہیں ہیں وہ خواجہ غریب نواز کے حسب و نصب کے بارے میں نہیں جانتا وہ غوثِ آزم کی کنیت کے بارے میں نہیں جانتا وہ مقدومِ مائمی کی دینی خدمات کے بارے میں نہیں جانتا لیکن اس کے باوجود بھی آپ یہ پاؤ گے وہ تاریخ نہیں جانتا پھر بھی اللہ کے ولیوں سے محبت کرتا ہے میرے پیارے آقا کے پیر دیوانو تو یہ محبت آئی کہاں سے ہے پتا چلا اس کے دل میں یہ محبت مولا نے پیدا فرمائی ہے اللہ نے پیدا فرمائی ہے وہ کچھ نہیں جانتا پھر بھی ان سے محبت کرتا ہے ان سے عقیدت رکھتا ہے میرے پیارے آقا نے صلاة و تسلیم کے پیر دیوانو آج آپ کو بہت سے ایسے مل جائیں گے جو یہ نہ کہ صرف خود محبت نہیں کرتے بلکہ محبت کرنے والوں پر بھی چونچرا کرتے ہیں چیمی گوئیاں کرتے ہیں اعتراض کرتے ہیں یہ کیا ہوا کہ بارہ ربیل اول آیا تو تم نے محفل سجا دی یہ کیا کبھی غوث آزم کے نام پر محفل سجا دی یہ کیا کبھی خواجہ غریب نواز کے نام پر محفل سجا دی یہ کیا کبھی عرصہ آلہ حضرت کے نام پر محفل سجا دی کیا تمہارے پاس دوسرا کوئی کام دنگا نہیں ہے یہ تمام محفل سجانے کی ضرورت کیا ہے ان کے نام فاتحہ خانی کرانے کی ضرورت کیا ہے ان کے نام نظر و نیاز کرانے کی ضرورت کیا ہے یہ دیگ کیوں ہیں یہ لنگر کیوں ہیں یہ جلس جلوس کیوں ہیں وہ اعتراض کرتے نظر آتے ہیں میرے پیارے آقا کے پیدیوانوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہو آپ غوثِ آزم سے محبت کرتے ہو محبت کا ثبوت کیسے دوگے اگر غوثِ آزم ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہوتے تو محبت کا ثبوت دینے کے لیے بہت سارے انداز تھے ہم ان کے قدموں میں اپنی زندگی گزار دیتے ہم ان کو توفِ تعایب پیش کرتے ہم ان کے ہاتھ پہر دما کر ان کے خادموں میں شامل ہو جاتے ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے مرید ان کے بن جاتے اگر وہ نگاہ کے سامنے موجود ہوتے تو بہت سارے طریقے تھے محبت کے ثبوت دینے کے لیکن آج وہ دنیا سے پردہ کر گئے ہمیں بظاہر نظر نہیں آتے ہیں تو ان کی محبت کا ثبوت کیسے دے ہم ان کے ذکر کی محفل سجا کر ان کی محبت کا ثبوت دیتے ہیں ہم ان کے نام کے نعرے لگا کر ان کی محبت کا ثبوت دیتے ہیں ہم ان کے نام پر جلوس نکال کر ان کی محبت کا ثبوت دیتے ہیں ہم ان کے نام پر فاتح خانی کرا کے ان کی محبت کا ثبوت دیتے ہیں جو نہیں کرتا ہے وہ نہ کرے آخر تمہارے کرنے نہ کرنے سے کیا فرق مرتا ہے لیکن جو کرتے ہیں تم ان پر اعتراض کیوں کرتے ہو جو کرتے ہیں تم ان کو روکتے ٹوکتے کیوں ہو اے سرکار مدینہ کے پیار دیوان ہو غوثِ آزم کا ذکر ہو خواجہ غریب نواز کا تذکرہ ہو اللہ کے کسی ولی کی بات کیوں نہ ہو اگر ہم ان کے حوالے سے یہ محفلِ منعقب کرتے ہیں یا ہم ان کے حوالے سے فاتحہ خانی کرتے ہیں تو ہم ان پر کوئی احسان نہیں کرتے بلکہ یہ سب کچھ کر کے ہم اپنی جان پر احسان کرتے ہیں ہم خود اپنی جان پر احسان کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے محبت کا ثبوت پیش ہوتا ہے اور اللہ کے محبوب جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں جو جس سے محبت کرے گا کل بروز قیامت اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اب چوائیس ہماری ہے اب پسند ہماری ہے اگر میدانِ محشر میں غوثِ آزم کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہو اگر میدانِ محشر میں خواجہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو ان کا نام لیتے رہو ان سے محبت کرتے رہو ان سے محبت کرنا میدانِ محشر میں ہماری بخشس کا ذریعہ بن جائے گا ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا اور کیوں نہ ہو سیدنا سرکارِ غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود و رشاد فرماتے ہیں اللہ نے مجھ کو ایک دفتر عطا کیا اور رب نے فرمایا عبدالقادر اس دفتر میں تیرے قیامت تک آنے والے تمام مریدوں کا نام لکھا تیرے قیامت تک آنے والے تمام مریدوں کا اس میں نام لکھا آپ فرماتے میں نے جہنم کے داروگا مالک سے کہا کہ مالک بتا جن جن کا اس میں نام لکھا ہے کیا تُو نے ان میں سے کسی کو جہنم میں دیکھا تو جہنم کا داروگا مالک کہتا ہے عبدالقادر قسم اللہ کی جن جن کا اس میں نام لکھا ہے اس میں سے کسی کو بھی میں نے جہنم میں نہیں دیکھا ہے غوثِ آزم ایک جگہ فرماتے ہیں میرا مرید اگر مشرق میں ہو میں مغرب میں ہوں اور میرا مرید مشرق میں رہ کر مجھے مدد کے لیے بلاتا ہے تو میں مغرب میں رہ کر اپنے مرید کی مدد کرتا نظر آتا ہوں ایک جگہ سدرہ سرکار غوثِ آزم ارشاد فرماتے ہیں اگر میں مشرق میں ہوں میرا مرید مغرب میں ہے اور اس کی سطر کھل جائے تو میں مشرق میں رہ کر اپنے اس مرید کی سطر کو ڈھاک دیا کرتا ہو یہ غوثِ عظم رضی اللہ عنہ ان کی شان یہ غوثِ عظم کی بزرگی ان کی عظمت میرے پیارے آقا علیہ السلام تسلیم کے پیردیوانو ان سے محبت کر کے ہم ان پر کوئی احسان نہیں کرتے بلکہ اپنی جان پر احسان کرتے ہیں سعیدنا سرکار غوثِ عظم ارشاد فرماتے ہیں میرے مرید کو اس وقت تک موت نہ آئے گی جب تک کہ اللہ اس کو توبہ کی توفیق نہ آتا فرما دے میرا مرید توبہ کرے گا اس کے بعد اس کو موت آئے گی میرے پیارے آقا علیہ السلام تسلیم کے پیردیوانو یہی وجہ تو ہے آپ کسی بھی سلسلے کے پیر سے بیعت ہوں آپ کسی بھی سلسلے کے پیر سے مرید ہوں چاہے سلسلے اشرفیہ ہو رضویہ ہو نقش بندیہ سوروردیہ ہو برکاتیہ ہو نوریہ ہو قادریہ ہو کوئی بھی سلسلہ ہو ہر سلسلے کا پیر مرید کرتے وقت اپنے مرید سے یہی کہتا ہے کہو تم نے اپنا ہاتھ غوثِ آزم کے ہاتھ میں دیا جانتے اس کی وجہ کیا ہے غوثِ آزم کے ہاتھ میں جس نے ہاتھ دے دیا ہے اس کو جہنم سے نجات مل گئی ہے اس کو جنت کا مزدہ مل گیا ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام تسلیم کے پیادیوانو غوثِ آزم سے محبت کرو خواجے خواجگاہ سے محبت کرو اولیاء اللہ سے محبت کرو اور جو نہیں کرتے ہیں ان کے لئے اپنے دل میں نفرت پیدا کرو ان کے لئے اپنے دل میں نفرت اسی طرح سے پیدا کر لو جس طرح وہ اولیاء اللہ سے نفرت کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ سارے معاملات ختم کر دو ان کے ساتھ سارے تعلقات ختم کر دو اس کی وجہ یہ ہے کہ کل بروزِ قیامت تمہارے کوئی اور کام نہیں آنے والا ہے اگر کوئی کام آئے گا تو اللہ کے محبوب کام آئیں گے اگر کوئی کام آئے گا تو اللہ کے ولی کام آئیں گے میرے پیارے آقا علیہ السلام تو تسلیم کے پیر دیوانو سعیدنا سرکار غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے بڑا بلند مقام اتا فرما دیا قیامت تک بے شمار اولیاء جلوگر ہوتے رہیں گے بے شمار غوث آئیں گے خواجہ آئیں گے کتوب آئیں گے عبدال آئیں گے اولیاء اللہ کی آمد کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا لیکن جو مقام اللہ نے غوث عاظم کو عطا کر دیا اب قیامت تک کسی کو مقام محسر نہیں آسکتا ہے وہ مرتبہ کسی کو قیامت تک محسر نہیں آسکتا اللہ نے تمام ولیوں کی سرداری غوث عاظم کو عطا فرما دی ہے جانتے ہو سدنا سرکار غوث عاظم کے روح زمین پر جلوگر ہونے سے پہلے آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے والد کے خواب میں اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آقا خود تشریف لائے اور آقا نے غوث عاظم کے والد محترم سے فرمایا میرے بیٹے سن تیرے گھر میں کوئی معمولی بچہ نہیں جنم لینے والا ہے بلکہ تیرے گھر میں وہ بچہ جنم لینے والا ہے جو میرا بھی محبوب ہے اور اللہ کا بھی محبوب ہے اور آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے بیٹے سن تیرے گھر میں وہ بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کو اللہ نے تمام ولیوں میں وہ مقام عطا فرمایا ہے جو مقام اللہ نے مجھ کو تمام نبیوں میں عطا فرمایا ہے اللہ نے نبیوں کی سرداری اپنے حبیب کو عطا فرما دی ہے اور ولیوں کی سرداری غوث عاظم کو عطا فرما دی ہے بہت سارے لوگ ہیں جو ان باتوں کو سننے کے بعد لوگوں کے دل میں شک و شبہ پیدا کرتے اور کہتے ہیں غوث عاظم کو اتنا بلند مقام ملا اتنا بلند مقام ملا کیا وہ صدیق اکبر سے بڑے ہو گئے ماذ اللہ کیا وہ عمر فاروق عاظم سے بڑے ہو گئے ماذ اللہ فوراں کمپیر کرنے لگتے ہیں فوراں ناپنے لگتے ہیں کون بڑا کون چھوٹا میرے پیارے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیر دیوانوں غوث عاظم کا مقام بہت بلند ہے بڑی عظمت والی شان ہے ان کی ان کا مرتبہ بڑا بلند لیکن اس کے باوجود وہ صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے ہیں یہ کمپیر تم کر رہے ہم نہیں کر رہے صحابہ اکرام سے کون کرتا ہے غوث عاظم کو کمپیر کون غوث عاظم سے خواجہ غریب نواز کو کمپیر کرتا ہے ہم اگر کہتے ہیں غوث عاظم کو اللہ نے تمام ولیوں کی سرداری دی تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ صدیق اکبر سے بڑھ گئے وہ عمر فاروق عاظم سے بڑھ گئے ارے وہ صحابہ اکرام ہیں ان کی عظمت کا کیا کہنا ان کی بزرگی کا کیا کہنا ان کے حوالے سے تو اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ اعلان فرما دیا تم اگر اوہد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرو اور میرا صحابی ایک مٹی جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرے تو اس کا صدقہ کرنا تمہارے سونا صدقہ کرنے سے زیادہ نعرے تغویر نعرے رسالت علمہ اہل سنت مسلکِ عالی حضرت نعرے تغویر نعرے رسالت یہ غوث عاظم کو صحابہ اکرام سے کم تہر کرنے والوں کی جماعت اہل سنت وال جماعت نہیں ہے بلکہ یہ گمراہوں کی جماعت ہے یہ گمراہوں کا فرقہ ہے ان کا ہمارے مسلک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کا ہمارے مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کا دین جدہ ہے ان کا مذہب جدہ ہے ان کا راستہ جدہ ہے اور ان کا ٹھکانہ جدہ ہے سن لے اے نجدیہ تو جدہ میں جدہ تو جہنم میں جا میں مدینہ چلا سبحان اللہ سبحان اللہ تو ان کا ہمارا معاملہ جدہ یہ کمپیر کرتے ہیں کبھی اپنے آپ کو نبی سے کمپیر کرتے ہیں ماذا اللہ کبھی نبی کو اپنے آپ سے کمپیر کرتے ہیں ماذا اللہ دو چار آٹھ دست وقت کی نماز کیا پڑھ لی چالیس دن تک نماز کیا پڑھ لی فوراں کمپیر کرنے لگے ہم تو نبی کی طرح ہو گئے ماذا اللہ نبی تو ہماری ہی طرح ہے ماذا اللہ میرے پیارے آقا کے پیر دیوانوں یہ کمپیر کرنے کا معاملہ یہ آپس میں کمپیر کرنے کا معاملہ جانتے ہو سب سے پہلے شیطان نے شروع کیا ابلیس نے جب رب نے حکم دیا کہ آدم کا سجدہ کر تو فوراں کہتا ہے اے اللہ آدم کا سجدہ کیوں کروں کمپیر کرنا شروع کر دیا اے اللہ آدم کو تُو نے مٹی سے پیدا کیا مجھ کو آگ سے پیدا کیا آگ کی فطرت ہے اوپر کی طرف جانا مٹی کی فطرت ہے نیچے کی طرف جانا میں آگ ہو کر مٹی کے سامنے کیسے جھکوں اس نے کمپیر کرنا شروع کیا اور نتیجے میں کیا ہوا آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے جو حشر اس کا ہوا ہے خیامت تک آنے والے تمام اس کے شاگردوں کبھی وہی انجام ہونے والا ہے کبھی نبی سے کمپیر کرتے ہیں اپنے آپ کو ماذا اللہ ارے کہیں مارکٹ میں اگر دس کپڑے کی دکان ہو آپس میں وہ کپڑے والے کمپیٹیشن کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے ہے کہ نہیں کہ شادی کا سیزن آ رہا ہے میں اچھا مال بھر لوں تاکہ میرا دندہ زیادہ چلے اسکول کا سیزن آ رہا ہے اسکول کھلنے والے میں یونی فارم رکھ لوں تاکہ میرا دندہ زیادہ چلے آپس میں وہ کمپیٹیشن کرے تو سمجھ میں آتا ہے کئی مارکٹ میں پانچ بھنگار والے ہوں آپس میں کمپیٹیشن کرے تو چلتا ہے لیکن بھنگار والے کا کمپیٹیشن بھنگار والے سے ہو سکتا ہے نبی سے صرف یہی نہیں کہ وہ ہماری طرح بلکہ ظالموں نے ایک جگہ اپنی کتاب میں یہاں تک لکھا انبیاء کو جو بزرگی حاصل ہے نبیوں کو جو بلند مرتبہ حاصل ہے تمام انسانوں پر وہ صرف اس لیے کیونکہ وہ نبی ہیں وہ نبی ہیں اس لیے بڑے ہیں اگر بات عمل کی آئے تو کبھی کبھی امتی نبی سے آگے بڑھ جاتا ہے ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ کتنی بڑی بکواس ہے اور یہ ساری باتیں ایک بے ایمان ہی کر سکتا ہے ساری بے ایمان نہیں کر سکتا ہے بے ایمان ایسی بات کرتا ہے امتی عمل کے میدان میں کود جائے تو نبی سے آگے نکل جاتا ہے ماذا اللہ یہ ممکن ہے نبی نماز لے کر آئے اور عمل کرنے میں خود پیچھے رہ گئے جس کو لا کر دیا وہ آگے نکل گیا ماذا اللہ آپ کے محلے کا کوئی لقپتی ہر جمعہ کو غریبوں میں صدقہ خیرات کرتا ہو تو کیا ایک دن ایسا آئے گا کہ جس کو باتتا ہے وہ آگے نکل جائیں گے یا پیچھے رہ جائے گا ایسا ممکن ہے ارے باتنے والا باتے گا تو سوچ سمجھ کے باتے گا کہ کم سے کم باتنے سے پہلے یہ دیکھ لوں کہ میرے پاس کچھ بستا ہے کہ نہیں بستا اپنے لئے دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا کیسی جہالت کی بات ہے ارے کم سے کم کہنے سے پہلے سوچ تو لیا کرو میرے پیارے آقا کے پیر دیوانو سیدنا سرکار غوثِ آزم کو اللہ نے جو مقام دیا قیامت تک وہ مقام کسی کو محصر نہیں آسکتا ہے تمام ولیوں کی سرداری اللہ نے عطا فرما دی تمام ولیوں کی سرداری اگر ہمارے علماء کہیں یا مبلغین کہیں یا کتابوں میں کہیں پڑھو غوثِ آزم نے مردے جلا دیئے غوثِ آزم نے بے اولاد کو اولاد دے دی تو یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لو عقائدِ اہلِ سنت کے تحت چاہے وہ سیدنا سرکارِ غوثِ آزم ہو چاہے خواجہ غریب نواز ہو چاہے تمام نبیوں کے سردار ہمارے اور آپ کے پیارے آقا جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو میرے پیارے آقا کے پیر دیوانو ان کے پاس جو بھی پاور ہے ان کے پاس جو بھی طاقت ہے ان کی اپنی طاقت ذاتی نہیں ہے بلکہ یہ سارا اختیار ان کو اللہ نے عطا فرمایا ہے زندگی موت پر کون قدرت رکھتا ہے سوائے اللہ کے کون رکھتا ہے اللہ ہے نا زندگی پر کس کا قبضہ اللہ کا موت پر کس کی قدرت اللہ کی لیکن اللہ چاہے تو یہی طاقت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرما دے اللہ چاہے تو یہی طاقت حضرتِ غوثِ آزم کو عطا فرما دے اب اگر اللہ نے یہ پاور ان کو دے دیا تو تجھے تکلیف کیا ہے اگر اللہ نے یہ پاور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تو تجھے کیا پرابلم اللہ نے یہ قوت غوثِ آزم کو دے دی تو تجھے کیا پرابلم میرے پیارے آقا کے پیر دیوانو اولیاء اللہ سے محبت کرو کسی فلم سٹار سے محبت کروگے کسی کرکیٹر سے محبت کروگے کسی نیتا سے محبت کروگے کسی موڈل یا سپر موڈل سے محبت کروگے ان سے محبت کرنا میدانِ محشر میں تمہارے کام نہیں آنے والا ہے اے مصطفیٰ پیارے کے دیوانو اگر محبت کرنا ہے تو ان سے محبت کرو جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ جنہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے جو اللہ کے ولی ہیں تم محبت کرو امامِ حسین سے تم محبت کرو امامِ زین العبدین سے تم محبت کرو امامِ آزم ابو حنیفہ سے تم محبت کرو غوثِ آزم سے تم محبت کرو خواجہ غریب نواز سے تم محبت کرو مقدومِ کچھوچا سے تم محبت کرو مقدوم مائمی سے تم محبت کرو آل عزت عظیم البرکت سے کہ ان کی محبت قسم خدا کی دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی نعرے تقبیر نعرے رسالت مبلغ سنی دعوت اسلامی محمد صادق رضی صاحب قبلہ نعرے تقبیر نعرے رسالت رضی اللہ تعالیٰ نے رشاد فرماتے ہیں میں مشرق میں ہوں میرا مرید مغرب میں اور مجھے مدد کے لئے پکارے تو میں وہاں رہ کر اس کی مدد کرتا نظر آتا ہوں غوثِ عظم نے یہ نہیں فرمایا کہ جب تک باہیات ہوں جب تک لوگوں کی نگاہوں کے سامنے موجود ہوں تب تک یہ کر سکتا ہوں نہیں آپ کا یہ فرمان ہمیشہ کے لئے اور ہمارا بھی ایمان و عقیدہ ہے غوثِ عظم نے کل بھی اپنے مریدوں کی مدد کی ہے آج بھی کر رہے ہیں اور قیامت تک جب بھی ان کا چانے والا انہیں پکارے گا مصیبت کتنی بڑی کیوں نہ ہو غوثِ عظم ضرور مدد فرمائیں گے بہن اللہ اور یہ بھی سن لو غوثِ عظم صرف قیامت تک مدد نہیں کریں گے بلکہ غوثِ عظم تو قیامت کے دن بھی مریدوں کی مدد کریں گے محشر میں بھی مدد کریں گے اور کیسی کریں گے دیکھو سیدنا سرکارِ غوثِ عظم رضی اللہ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں وہ نوجوان جو جوانی میں عبادت گزار بن گیا ہوگا نیک و کار بن گیا ہوگا مسجد کے نمازیوں کی قدر کرتا ہوگا ماں باپ کی عزت کرتا ہوگا بڑوں کا احترام کرتا ہوگا چھوٹوں پر شفقت کرتا ہوگا سیدنا سرکارِ غوثِ عظم فرماتے ہیں میں عبدالقادر وعدہ کرتا ہوں وہ نوجوان میدانِ محشر میں چاہے جہاں بھی ہوگا میں اس کو تلاش کروں گا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا غوثِ عظم صرف ہماری ظاہری حیات میں ہماری مدد نہیں کریں گے بلکہ سچا چاہنے والا ہو ان کا فرما بردار ہو ان کا سچا عاشق ہو تو غوثِ عظم قیامت کے دن بھی اپنے اس مرید کی مدد کریں گے یہ غوثِ عظم کا وعدہ ہے اور اللہ کے حبیب فرماتے مومن وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے نہیں کرتا ہے سیدنا سرکارِ غوثِ عظم ان کے دور کے کسی ولی نے ان کو خواب میں دیکھا کس حال میں اللہ کے نیک بندے نے خواب دیکھا اس دور کے صوفیہ کی محفل سجی ہے بزرگوں کی محفل سجی ہے سب کے سروں پر امامہ شریف ہے آگے بڑھ کر دیکھا تو آپ نے پایا کسی کے سر پر ایک چادر ہے کسی کے سر پر امامے کے اوپر دو چادرے ہیں دیکھتے رہے مجمع میں موجود جتنے اولیاء اللہ تھے سب کے سر پر امامہ کسی کے سر پر امامے کے اوپر ایک چادر کسی کے سر پر امامے کے اوپر دو چادر پوری محفل میں تنہا سرکارِ غوثِ عظم وہ تھے جن کے سر پر ایک دو نہیں بلکہ امامے کے اوپر تین چادریں موجود تھیں سوال کیا دیکھنے والے نے اے سیدنا سرکارِ غوثِ عظم معاملہ کیا کسی کے سر پر ایک چادر کسی کے سر پر دو چادریں آپ کے سر مبارک پر تنہا تین چادریں بات کیا اب سنو غور سے سیدنا سرکارِ غوثِ عظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں یہ پہلی چادر شریعت کی ہے دوسری چادر طریقت کی ہے اور تیسری چادر یہ حقیقت کی ہے گویا غوثِ عظم نے بتا دیا کسی اور کو وہ مقام نہ ملا جو اللہ نے مجھے مقام عطا فرما دیا اب یہ واقعہ یہ حقیقت بیان کرنے کا مقصد کیا اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آج ہمارے آبادی میں ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے بابا پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں شریعت الگ ہے طریقت الگ ہے نماز جو پڑھتے ہیں وہ شریعت ہے روزہ جو رکھتے ہیں وہ شریعت ہے تلاوتِ قرآن جو کرتے ہیں وہ شریعت ہے ہم طریقت والے ہم کو نماز سے کوئی لینا دینا نہیں ہم طریقت والے ہم کو ماہِ رمضان کے روزے سے کوئی لینا دینا نہیں ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ اے مصطفیٰ پیارے کی دیوانو سیدنا سرکارِ غوثِ عظم نے بتا دیا سب سے پہلے شریعت ہے اس کے بعد طریقت ہے اور جب ان دونوں منزلوں کو حاصل کر لو تو پھر اللہ حقیقت کا مقام عطا فرماتا ہے حقیقت کی منزل عطا فرماتا ہے اور جب بندہ حقیقت کی منزل تک پہنچتا ہے تو سارے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں اور بندہ اپنے ماتے کی نگاہوں سے اپنے مولا کا دیدار کرتا ہے لیکن لوگ کہتے ہیں شریعت علق طریقت علق ہم طریقت والے ہیں کیوں؟ ہم قوالی سنتے ہیں اس لئے ہم طریقت والے ہیں ہم ناچ بھی لیتے ہیں دی چاہتا ہے تو ہم طریقت والے ہیں ہم عورتوں سے بینا پردے ملتے جلتے ہیں کیونکہ ہم طریقت والے ہیں یہ پردہ یہ نماز یہ روزہ یہ سب شریعت والوں کے لیے ہمارے لیے نہیں سب معاف میں کہوں گا ظالموں تمہیں شرم نہیں آتی اس طرح کی بکواس کرتے ہوئے عوام کو بے وقوب بناتے ہو اللہ کی بارگاہ میں کیا تمہیں جواب نہیں دینا یا تو تم اعلان کر دو اللہ نے غوث عاظم سے بلند مرتبہ تم کو دے دیا ہے چہرے پر داڑی نہیں کمر تک چوٹی کسی کے لٹک رہی ہے کسی نے دونوں کان میں بالیاں پہن رکھی کسی نے دسوں انگلی میں انگوٹی پہن رکھی نہ شریعت سے کوئی لینا دینا نہ سنتوں سے کوئی لینا دینا اور اس کے بعد دعویٰ میں بہت پہنچیلا ہوں بہت بڑا ولی ہوں میرے پیارے آقا کے پیار دیوانوں آج کم علمی کی بنیاد ہماری عوام اس طرح کے لوگوں کو دیکھ کر اکثر بہت جاتی ہے اور بہت بڑا پہنچیلا ولی سمجھ لیتی ہے آج ہم سوچتے ہیں رنگ برنگے کپڑے پہننے والا ولی ہے دس انگلی میں انگوٹی پہننے والا ولی ہے جس کے مو سے تھوک بہ رہی ہو وہ اللہ کا ولی ہو جس کے بال بکھرے ہو وہ اللہ کا ولی ہو جس کے آنکے تیڑی میڑی ہو وہ اللہ کا ولی ہے الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہو اللہ کا ولی ہے اے مصطفیٰ پیارے کی دیوانوں سن لو ہم عالی حضرت عظیم البرکت کے ماننے والے ہیں اور ہمارے امام نے فیصلہ کر دیا اگر کوئی ہوا میں اڑ کر دکھا دے پانی پر چل کر دکھلا دے لیکن سنت کے خلاف عمل کرتا ہو تو اسے جادوگر سمجھ لینا اللہ کا ولی مت کہنا ہمارے معاشرے میں چھوٹی چھوٹی دکانیں لگائے گلی کوچے میں بیٹھیں لوگ تعویز بھی آنے والے کے اسٹیٹس کو دیکھ کر دی جاتی ہے غریب آیا تو 51 کی باندی دولت مند آیا تو 1100 کی باندی کسی کو کہا کہ چار ہفتے اتارا کرنا پڑے گا کسی کو کہا کہ زیادہ پیسہ خرج کرنا پڑے گا میرے پیارے آقا کے پیادیوانوں سیدنا سرکار غوث آزم پر کیا کوئی نماز ماف ہوئی تاریخ میں ان کی زندگی کا ایک ایک واقعہ نکل ہے پیدائش کے پہلے سے لے کر دنیا سے پردہ کرنے کے بعد کی باتیں موجود ہیں کیا تم کہیں دکھا سکتے ہو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ غوث آزم نے کوئی نماز چھوڑی ارے غوث آزم کی نماز کا کیا کہنا ارے اللہ نے تو ہم کو ایسا پیر عطا فرمایا کہ سیدنا سرکار غوث آزم چالیس سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر عدا کرتی ہے سبحان اللہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والے غوث آزم اور یہ نہ عشاء کے وضو سے عشاء پڑتا ہے نہ فجر کے وضو سے فضر پڑتا ہے رات بھر چلم پیے شکتے کا نمبر بتائے لٹری کی ٹکٹ کا نمبر بتائے عورتوں سے ہاتھ پیر دبوائے اور بہت بڑا ولی ہے بومبے میں دو چیزیں بہت چلتی ہیں ایک دادا گری دوسرا بابا گری یہ دو چیزیں بہت چلتی ہیں اور بہت سے دادا آج کل بابا بن گئے ہیں دادا تھے پولیس نے تڑی پار کر دیا دو چار سال کے بعد اپنے ہی مولے میں شکل صورت بدل کے آئے پہلے دادا تھے اب بابا بن گئے ہیں پولیس والے بھی نہیں پہچانتے پہلے کلین شیف پہ اب آئے تو داری رکھ کر آئے ہیں بڑی بڑی ظلفے رکھ کر آئے ہیں کان میں بالی والی پہن کر آئے تو کوئی نہیں پہچانتا کہ یہ وہی ہے جس کو پولیس نے تڑی پار کیا تھا لوگ ایسے لوگوں کے جھانسے میں آ جاتے ہیں سن لو سیدنا سرکار غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور میں بڑا شور ہوا بغداد میں کلہ کے ولی آئے ہیں بغداد میں کلہ کے ولی آئے ہیں پورا بغداد عمر پڑا ملنے کے لیے سیدنا سرکار غوث آزم تک خبر پہنچی آپ بھی گئے ملاقات کرنے کے لیے آپ جب گئے جس مسجد میں وہ ٹھہرے تھے غوث آزم تشریف لے گئے تو وہاں موجود نہیں تھے غوث آزم بیٹھے انتظار کرتے رہے حتیٰ کہ وہ بزرگ کہنانے والا شخص آیا جیسے ہی مسجد کے اندر وہ آیا ہے غوث آزم اپنی عصا اٹھائے چلے گئے لوگوں نے کہا آپ بڑی دیر سے انتظار کر رہے تھے آنے پر ان سے ملاقات نہیں کی بینہ بات چت کی آپ چلے گئے بات کیا ہے غوث آزم فرماتے خامخاں میں افواہ اڑی ہے ارے یہ اللہ کا ولی ہوئی نہیں سکتا ہے غوث آزم فرماتے ہیں جب وہ مسجد کے اندر داخل ہوا تو پہلے اس نے الٹا پیر داخل کیا ہے اور الٹا پیر داخل کرنا مسجد میں یہ نبی کی سنت کے خلاف ہے اور جو نبی کی سنت پر عمل نہیں کرتا وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ایشت سبحان اللہ یہاں چلم پیے رہے ہیں لیکن ولی بنے بیٹے ہیں عورتوں سے سر میں تیل لگوائیں پیر دبوائیں اور ولی بنے بیٹے ہیں ماز اللہ سمام آز اللہ ارے دنیا کو دھوکہ دے دو مال جمع کر لو لیکن میشر میں تمہیں کون بچائے گا اس کی تیاری بھی تم کر لو ظالموں غوث آزم پر نماز معاف نہیں ہوئی کیا آپ نے نہیں سنا تاریخ کا بڑا مشہور واقعہ غوث آزم اللہ کی عبادت میں مصروف تھے اچانک ایک سفید رنگ کا بادل ظاہر ہوا بادل کے پیچھے سے آواز آئی عبدالقادر آج سے شریعت کے تمام احکام تجھ پر معاف تجھے نماز کی ضرورت نہیں تجھے روزے کی ضرورت نہیں میں تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا اب کوئی عبادت مت کرنا اے مصطفیٰ پیارے کی دیوانو اتنا سننا تا سدہ سرکار غوث آزم فوراں سمجھ لیتے ہیں آپ فرماتے ہیں میرے نانا رات رات بر عبادت کرتے یہاں تک کہ پائے ناز میں ورم پڑ جاتے تھے لیکن ان پر نماز معاف نہیں ہوئی میرے نانا امام علی مقام کربلا کے میدان میں اپنے لخت جگر تک کو شہید کر دیئے اور آپ نے اپنی گردن سجدے کی حالت میں کٹا دی رب نے نہیں فرمایا کہ امام اے حسین تجھ پر نماز معاف ہے سجدہ مت کرنا ورنہ تیری گردن مار دی جائے گی ارے جب میرے آقا پر نماز معاف نہیں ہوئی امام حسین پر نماز معاف نہیں ہوئی عبدالقادر کے کیا حصیت کہ اس پر نماز معاف ہو سکے فوراں فرماتے ہیں شیطان معلوم دیتا ہے آپ نے پڑا لا حول ولا قوتہ اللہ باللہ اتنا پڑھنا تا فوراں بادل ہوا ہو گیا آسمان چھٹ گیا آواز آئی کہ عبدالقادر بچ گیا تجھ کو تیرے علم نے بچا لیا غوث عاظم پھر فرماتے ہیں ظالم ابھی تو وار کرتا ہے قسم خدا کی عبدالقادر کو اس کے علم نے نہیں بلکہ اس کے اللہ نے بچایا ہے اللہ نے بچایا ہے یہ غوث عاظم کی شان ایک وقت کی نماز نہ پڑے داڑی چہرے پر نہ رکھے خلاف شریعت و سنت دن رات کام کرے اور اس کے باوجود بہت بڑا ولی بینہ بیٹھائے کمال و دنیا جتنا کمانا ہے آخرت میں جہنم تمہارا ٹھکانا ہے تمہیں کچھ محسر نہیں آئے گا سوائے جہنم کے ایدن کے میرے پیارے آقا علیہ السلام تسلیم کے پیر دیوانوں سیدنا سرکار غوث عاظم کی محبت بہت بڑا سرمایہ ہے اللہ خوش نصیبوں کو عطا فرماتا ہے اس رب کا کرم اور احسان ہے اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو ولیوں سے محبت کرنے والوں کے گھر میں پیدا فرمایا ہے اللہ کا شکر ادا کرو میں یہاں آپ سے کہنا چاہوں گا ان کے نام محفل سجا لینا ارس منا لینا مزار پر حاضری دے دینا لنگر بنا لینا نظر و نیاز کرا لینا ان کی محبت کے ثبوت کے لیے کافی ہے لیکن صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ ضرورت اس بات کی بھی ہے جس سے محبت کرتے ہو اس کو اپنا آئیڈیل بنا لو اس کے نقشے قدم پر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرو ان کے طریقے کار کو اپنانے کی کوشش کرو میرے پیارے آقا کے پیادیوان ہو جب کوئی نوجوان دنیا میں کسی فلم سٹار سے محبت کرتا ہے اس کے طریقے کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے اسی کی طرح اپنے بالوں کو کٹاتا ہے اسی کی طرح کپڑے سلاتا ہے اسی کی انداز میں چلنے فرنے کی کوشش کرتا ہے جب دنیا کا کوئی نوجوان کسی سپورٹس مین کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے تو اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے اے مصطفیٰ پیارے کی دیوان ہو جب دنیا میں تمہیں کوئی محبوب ہو جائے تو تم اس کے طریقے کو اپنانے کی کوشش کرتے ہو اگر غوث آزم سے محبت کرتے ہو تو ان کے طریقے کو اپنانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ان کے راستے کو اپنانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے قسم خدا کی غوثِ آزم جس راستے پر چلے وہ راستہ سیدھے جنت کی طرف جاتا ہے اگر اسی راستے کے مسافر ہم اور آپ بن گئے تو قسم خدا کی اللہ ہم کو جنت میں داقل فرمائے گا ہم جنت کے مستحق اور حق دار ہو جائیں گے میرے پیارے آقا کے پیار دیوانو آج اگر سوال پوچھا جائے غوثِ آزم سے محبت کرتے ہو ہر کوئی کہے گا ہم سرکارِ مدینہ کے پیار دیوانو اللہ کے ولیوں سے محبت بھی کرتے ہو ان کی نافرمانی بھی کرتے ہو بتاؤ کیا یہ محبت کا ثبوت ہے اگر تم پیر و مرشد سے محبت کرتے ہو تو کوشش یہ ہوتی ہے میں وہ کام کروں کہ پیر و مرشد راضی ہو جائیں اگر مرید ہزاروں بھی ہو تو بھی کوشش کرتے ہو کہ اچھے عمل کر کے پیر کی نظر میں آ جاؤ پیر کا پسندیدہ مرید بن جاؤ پیر کا چہیتہ مرید بن جاؤ اے مصطفیٰ پیارے کے دیوانو اپنے پیر کو راضی کرنے کے لیے ان کی فرمبرداری اور ان کی اطاعت کرتے ہو وہ جو تمام پیروں کے پیر ہیں ان کی اطاعت کیوں نہیں کرتے ان کی فرمبرداری کیوں نہیں کرتے ہم نعرہ تو بچپن سے لگاتے چلے آ رہی ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں غوث کا دامن کیا کوئی کرتے کے دامن کی طرح ہے آپ نے پکڑ رکھا ہے نہیں چھوڑو گے اولیاء اللہ کا دامن ہمارے اور آپ کے کرتے کے دامن کی طرح نہیں ہے آپ نے کہہ دیا پکڑ لیا تو پکڑ لیا بات ختم ہو گئی جانتے ہو غوث کے دامن سے مراد کیا ہے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے اس کا مطلب غوث کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے اس کا مطلب خواجہ کی فرمبرداری نہیں چھوڑیں گے آلہ حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے اس سے مراد عالی حضرت کی اطاعت کریں گے اے سرکار مدینہ کے پیار دیوانو غوثِ آزم کا دامن کیسا ہے جاننا چاہتے ہو ذرا دیکھو تو سہی سیدنا سرکار غوثِ آزم کے دامن کے حوالے سے ایک بڑی پیاری ہکایت پیش کروں ایک مرتبہ ذرا محبت سے دروش شریف پڑھ لیں صل اللہ علیہ وسلم صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا سرکار غوثِ آزم کا دامن کیسا ہے دیکھو بگداد کی گلی میں رات بھر ایک چور بھتکتا رہا یہ سوچ کر کہ کہیں سے کوئی مال ہاتھ لگ جائے رات بھر محنت کی لیکن کوئی مال اس کے ہاتھ نہ لگا جیسے ہماری اس طرح کی آبادی میں دھائی تین بجے کے بعد کچھ چور نکلتے ہیں تلاش کرنے کے لیے کہ ان کے ہاتھ شد کچھ لگ جائے اور بہت سے چور ایسے بھی ہیں اگر کوئی گھر کے بعد دبا بھول گیا تو وہ اٹھا لے جاتے سلیپر بھول گیا تو وہ اٹھا لے جاتے بہت سے چور تو ایسے جو دو چار دن تاکنے کے بعد ڈرم کا پانی پلٹ کے ڈرم ہی اٹھا لے جاتے بہت سے چور تو ایسے ہیں گلتی سے دروازہ بند کرتے وقت پردہ باہر رہ گیا تو پردہ ہی کٹ لے جاتے ہیں ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے ایسا ہی ایک چور بگداد کی گلیوں میں رات بر بھٹکتا رہا لیکن کچھ بھی ہاتھ نہ لگا یہاں تک کہ مایوس ہو کر گھر جانا چاہتا تھا اچانک نظر پڑی سامنے سے صدرہ سرکار غوثِ آزم تشریف لارے جب غوثِ آزم کو دیکھا ٹھہر گیا وہ جانتا تھا صدرہ سرکار غوثِ آزم اللہ کی یاد میں کھوئے رہتے ہیں کسی چیز کی سد نہیں رہتی مست رہتے ہیں اللہ کے ذکر میں اس نے دیکھا غوثِ آزم کے کاندھے پر ایک چادر ہے چادر کاندھے پر رکھنا ہر وقت یہ اللہ کے محبوب کی سنت مبارکہ ہے غوثِ آزم کے کاندھے پر چادر اب چور چھپ کر کھڑا ہو گیا غوثِ آزم جیسے ہی قریب سے گزریں گے آگے بڑھیں گے میں پیچھے سے چادر پکڑ لوں گا وہ نکل جائیں گے چادر ہاتھ میں رہ جائے گی یہ سوچ کر تیاری کے ساتھ کھڑا تھا یہاں تک کہ قریب سے صدرہ سرکار غوثِ آزم گزرے آپ جیسے ہی آگے بڑھیں چور نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا پیچھے سے چادر کا سرہ پکڑ لیا یہ سوچ کر کہ وہ تو اللہ میں کھوئے رہتے ہیں آگے نکل جائیں گے چادر سرک کر ہاتھ میں رہ جائے گی میرا کام ہو جائے گا لیکن جیسے ہی چور نے چادر کو پکڑا غوثِ آزم تھہر گئے آپ پلتے غوثِ آزم کا پلٹنا تھا چور نے در کے مارے چادر چھوڑنی چاہیے غوثِ آزم نے فرمایا پکڑ لیا ہے اب مت چھوڑنا تھہرے رہ چھوڑنا مت اس نے تھامے رکھا سمجھ میں نے آیا کیا کرو غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ نو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اے اللہ جس نے چادر کو پکڑا ہے وہ تو گناہگار ہے لیکن جس کے دامن کو پکڑا ہے وہ تو تیرا فرما بردار ہے اے اللہ پکڑنے والے کو مت دیکھ جس کا دامن پکڑا ہے تو اس کو دیکھ لے اے اللہ اس کو توبہ کی توفیق اتا فرما غوثِ آزم کا دعا کرنا تھا فوراں چور قدموں پر گر جاتا ہے آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے غوثِ آزم نے محبت سے اٹھایا سینے سے لگا لیا جب غوثِ آزم نے سینے سے لگایا اللہ نے اس چور کو جو ابھی ابھی تاہ وہ توبہ کر رہا تھا اللہ نے اسی چور کو مقام ولایت اتا فرما دیا ہے اللہ نے اس کو اپنا ولی بنا لیا ہے اے مصطفیٰ پیارے کی دیوانوں چور غوثِ آزم کا دامن پکڑے تو توبہ کی توفیق بھی مل جائے اور اللہ کا ولی بھی بن جائے ہم اور آپ دامن کو پکڑے ہوئے ہیں بچپن سے لیکن کیسا پکڑا ہے کہ اب تک نمازی بھی نہیں بن پائے کیسا پکڑا ہے کہ گالی گلوز سے اپنے آپ کو بچا نہیں پاتے کیسا پکڑا ہے کہ ایف ایم سننے اور ناچ گانے سے اپنے آپ کو بچا نہیں پاتے اے مصطفیٰ پیارے کی دیوانوں یہ نالہ لگانے سے پہلے سوچ لیا کرو کہتو رہا ہوں غوث کا دامن نہیں چھوڑوں گا لیکن پہلے دیکھ لوں گرے بان میں جھاک کر کہ میں نے دامن پکڑا بھی ہے کہ نہیں پکڑا اور اگر پکڑا ہے تب کہنا کہ نہیں چھوڑوں گا میرے پیارے آقا کے پیار دیوانوں ہماری ماں بہنیں سن رہی تو ان کے لیے بڑی پیاری بات ارز کروں سیدنا سرکار غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ نہوں جب جیلان سے علم کی طلب میں بغداد کے لیے نکلے بہت چھوٹے سے بچے تھے کم عمر تھی آپ کی عمر اور آپ کی والدہ کی عمر کا ذرا اندازہ لگاؤ سیدنا سرکار غوثِ عاظم جانتے ہو کب پیدا ہوئے سیدنا سرکار غوثِ عاظم اس وقت پیدا ہوئے جب آپ کی والدہ کی عمر ساٹھ سال تھی ساٹھ سال میں عورتوں کو بچے نہیں ہوتے لیکن غوثِ عاظم اس وقت پیدا ہوئے اور علماء فرماتے اس عمر میں آپ کا پیدا ہو یہ آپ کی کرامت ہے اس کے بعد آپ غالباً آٹھ نو سال کے تھے علم حاصل کرنے کے لیے بغداد جانا چاہتے تھے ماں سے اجازت مانگی امی حضور بغداد علم کا مرکز ہے علماء کا مرکز ہے اولیاء اللہ کا مرکز ہے آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں بغداد جا کر علم حاصل کروں تو ماں کی ممتہ ماں کی محبت رکاوٹ نہیں بنتی ہے ماں نے یہ نہیں کہا کہ بیٹے میری عمر ستر سال کی ہو گئی مجھے کون سمالے گا تمہارے والد کا تو پہلے سے انتقال ہو گیا اس بڑھاپے میں تنہ چھوڑ کر مجھے مت جاؤ نہیں نہیں بلکہ ماں نے اپنی محبت کا گلہ خود گھوٹ دیا ماں نے اپنی جدائی اور اپنی تکلیف کو برداشت کر لیا لیکن بیٹے کو علم سے ہرگز نہیں روکا بلکہ بیٹے کو علم کے لیے جانے دیا خود تیار کرتی اپنے بیٹے کو روانہ کیا جب جانے کا وقت آیا تو غوث آزم کی والدہ نصیت کرتی ہیں بیٹے عبدالقادر سن لے کچھ بھی ہو جائے لیکن کبھی جھوٹ مت بولنا بڑا سے بڑا امتحانیہ مسیبت آئے لیکن کبھی جھوٹ مت بولنا آپ کی والدہ نے نصیت کر دی غوث آزم روانہ ہوئے آپ نے سنا ہوگا تاریخ کا بڑا مشہور واقعہ ہے راستے میں پورا قافلہ لوٹ لیا گیا غوث آزم ایک طرف کنارے سے کھڑے ہیں ایک داکو ایک آیا اس نے آ کر سوال کیا اے بچے بتا کیا تیرے پاس کچھ ہے آپ فرماتے ہاں چالیس دینار میرے پاس ہے اس نے فورا آپ کے سامان کو تٹولنا شروع کیا ایک بھی دینار نہ ملا آپ کے سارے کپڑے تٹول ڈالے ایک بھی دینار نہ ملا سب کچھ دیکھ لیا کچھ بھی نہ ملا اس نے کہا جاکو ہوں میں تو بچہ ہے چھوٹا سا مجھ سے مزاق کرتا ہے تجھ کو در نہیں لگتا غوث آزم فرماتے مزاق نہیں کر رہا ہوں سچ بولتا ہوں میرے پاس چالیس دینار ہے دوسرا آیا اس نے پوچھا بچے تیرے پاس بتا کیا ہے آپ فرماتے میرے پاس چالیس دینار ہے فورا اس نے تلاشی لی اس کے ہاتھ بھی کچھ نہ لگا وہ بھی چلا گیا یہاں تک کہ داکووں نے پکڑا لے جا کر اپنے سردار کے پاس کھڑا کر دیا کہتے ہیں یہ بچہ بار بار کہتا ہے اس کے پاس چالیس دینار ہے ہم نے تلاشی لی لیکن ایک بھی دینار ہمارے ہاتھ نہ لگا داکووں کا سردار دارتے ہوئے کہتا ہے اے بچے اگر تیرے پاس واقعی چالیس دینار ہے تو بتا دینار کہاں رکھے ہیں غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فورا اپنے کپڑے کو چیرتے ہیں آپ کی والدہ نے کپڑے میں اس طرح احتمام سے سل دیا تھا کہ لاکھ تلاش کرنے پر بھی داکووں کو دینار نہ ملتے غوث عاظم نے سارا مال ان کے سامنے رکھ دیا داکووں کا سردار حیرت کے ساتھ کہتا ہے اے بچے تو نہ بتاتا تو ہمیں پتا نہ چلتا ہم نے تو بڑی تلاشیاں لی لیکن ہم کو مال نہ ملا پھر آخر تو نے خود بخود کیوں بتا دیا تو جانتے غوث عاظم کیا فرماتے ہیں فرماتے میری والدہ نے مجھ کو نکلتے وقت نصیت کی تھی بیٹے عبدالقادر کچھ بھی ہو جائے لیکن تو جھوٹ مت بولنا میں نے اپنی ماں کی اطاعت کی ہے میں نے اپنی ماں کی فرمبرداری کی ہے داکووں کا سردار مسکراتا ہوا کہتا ہے تو بڑا عجیب بچہ ہے ارے ماں کی اطاعت کرتے ہوئے تو نے چالیس دینار ہمارے حوالے کر دیے ارے جھوٹ بول دیتا مال بچ جاتا تیری ماں تجھے کہاں دیکھ رہی ہے اس کو کیا پتا چلتا کہ تو اس کی نافرمانی کر رہا ہے غوث عاظم فرماتے ہیں میں جانتا ہوں جھوٹ بول دیتا میرا مال بچ جاتا میری ماں کو بھی پتا نہ چلتا لیکن میں تو اس لیے سچ بول رہا ہوں کہ میدان محشر میں مجھے اپنی ماں کو نہیں بلکہ مولا کو جواب دینا ہے میری ماں جیلان میں ہے وہ مجھے نہیں دیکھ رہی لیکن میرا مولا تو مجھے دیکھ رہا ہے میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے اتنا سننا تا غوث عاظم کی زبان تھے میرے پیارے آقا کے پیادیوانو ڈاکوں کے سردار پر رکت تاری ہو گئی کامتا ہوا کہتا ہے کہ بچے ارے تو چھوٹا سا بچہ ہو کر اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کرتا ہے ہم تو جب سے پیدا ہوئے تب سے لے کر اب تک اپنے مولا کی نافرمانی کرتے چلے رہی ہیں تو ایک چھوٹا سا بچہ ہے تجھ کو میدانِ میشر کے حساب کتاب کا ڈر ہے اور ہم ہٹے کٹے ہیں ہم کو میشر کے حساب کتاب کا ڈر نہیں ہے اے بچے تیری ماں کی فرمبرداری نے آج ہماری آنکھوں کو کھول دیا ہے لا اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھا غوث عاظم نے ہاتھ کو آگے بڑھایا ہے ڈاکوں کے سردار نے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ مل کر غوث عاظم کے ہاتھ پر توبہ کر لی ہے اے بچے گواہ ہو جا آج کے بعد ہم رہزنی نہیں کریں گے آج کے بعد ہم ڈاکہ زنی نہیں کریں گے اے مصطفیٰ پیارے کی دیوانو ماں کی تاعت نے ڈاکوں کو توبہ کی توفیق اتا فرما دی ہے ارے اس غوث عاظم کی عظمت کا کیا کہنا ابھی علم کی طلب میں نکلے ہیں ڈاکوں کو توبہ کی توفیق ہو گئی ہے جب علم حاصل کر کے پڑتے ہیں تو نہ جانے کتنے بڑے بڑے گناہگاروں کو توبہ کی توفیق ہو گئی ہے بڑے بڑے پدکاروں کو توبہ کی توفیق ہو گئی ہے اب میں یہاں ٹھہر کر کہنا چاہوں گا اپنے والدین سے مخاطب ہو کر غوث عاظم کی والدہ نے کہا بیٹے کچھ بھی ہو جائے جھوٹ مت بولنا آپ نے ماں کی اطاعت کی بتاؤ کہ آج ہماری ماں اپنی اولاد کو ایسی نصیت کرتی ہے آج ہمارے والدین اپنے بچوں کو ایسی نصیت کرتے ہیں ہمارے گھر کا اور معاشرے کا بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے ہم تو دیکھ رہے ہیں آج کل معاملہ بڑا عجیب ہی نظر آتا ہے میرے پیارے آقا کے پیردیوانو باپ گھر کے اندر موجود ہے اگر دوست دروازے پر آ کر دستک دے تو باپ خود بیٹے سے کہتا ہے بیٹا جاؤ کہہ دو کہ ابو کام پر گئے ہیں بیٹا جاؤ کہہ دو کہ ابو ابھی ابھی بس نکلے ہیں آگر کوئی سہیلی آ کر راز دروازے پر دستک دے کوئی رشتے دار آ کر دروازے پر دستک دے اور سوال پوچھے امی گھر پر ہیں کہ نہیں ہیں تو ماں بچے سے پہلے کہہ دیتی ہے بیٹے کہہ دینا امی بازار گئی ہیں امی کپڑا سلانے کے لئے گئی ہیں یہ آ کر بیٹھے گی پورا کام رکھر جائے گا ابھی برطن دھلنا باقی ہیں ابھی کپڑا دھلنا باقی ہے ابھی جھاڑو پوچھا باقی ہے یہ آ کر بیٹھے گی تو دو چار گھنٹے خراب کر دے گی بیٹی جا کر تُو کہہ دے کہ امی گھر پر موجود نہیں ہے بتائیے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے فون آتا ہے موبائل بجرا ہے باپ بچے کی نگاہ کے سامنے بیوی کے حوالے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کہہ دو کہ میں باتروم میں ہوں کہہ دو کہ میں فون گھر پر بھول کر ابھی ابھی نکلا ہوں ہوتا کی نہیں جب ہمارے بچے اپنے والدین کو دن رات جھوٹ بولتا دیکھ رہے ہیں تو وہ سچ بولنے کے عادی کیسے ہوں گے کیسے ہوں گے ماں غوثِ آزم کی ماں کی طرح پاک ہو تو اس کی کوک سے غوثِ آزم تو پیدا نہیں ہو سکتے لیکن غوثِ آزم کا غلام آج بھی پیدا ہو سکتا ہے ماں صدر جائیں ماں نیک ہو جائیں والدین نیک ہو جائیں تو اولاد ضرور خود بخود نیک ہو جائے گی چاہتے ہو اولاد غوثِ آزم کی طرح ہو جائے تو ذرا اپنے گریبان میں بھی جھاکو آپ کا حال کیا ہے چاہتے ہو اولاد خواجہ غریب نواز کے غلاموں میں شامل ہو جائے تو اپنے گریبان میں جھاکو آپ کا حال کیا ہے خود کو جھوٹ بولنے سے فرصت نہیں غوثِ آزم پیدا ہوئے سترہ پاروں کے حافظ بن کر ماں کی کوک سے پیدا ہوئے ہیں سترہ پاروں کے حافظ کس نے یاد کرایا کونسا مدرسہ تھا کونسا دارالعلوم تھا کون سے پڑھانے والے تھے غوثِ آزم خود فرماتے ہیں میری والدہ سترہ پاروں کی حافظہ ہے اور میری ماں رات کو جب بستر پر جاتی تو سونے سے پہلے یہ سترہ پارے دہرہ لیا کرتی تھی اور نو مہینے تک اس کی کوک میں رہ کر سن سن کر میں نے سترہ پارے یاد کر لیے ہیں روزانہ سن سن کر میں نے سترہ پارے یاد کر لیے غوثِ آزم کی ماں سترہ پارے جب تک پڑھنا لے تب تک نہ سوئیں ہماری ماں کتنی آیتیں پڑھ کر سوتی ہیں کتنی دعائیں پڑھ کر سوتی ہیں کتنی صورتیں پڑھ کر سوتی ہیں ارے ہماری ماں کا دعائیں پڑھتے پڑھتے دروش شریف پڑھتے پڑھتے آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے سونا تو دور کی بات ہے ہماری ماں کو تو سونے کی دعا بھی یاد نہیں ہے کہ سوتے وقت کیا دعا پڑھیں ہماری ماں کو یہ بھی نہیں آتا ہے ہماری ماں کیسے سوتی ہیں ہماری بہنیں کیسے سوتی ہیں سامنے ٹی وی چل رہی ہوتی ہے کوئی ہیرو نہ چراؤ اس کو دیکھتے دیکھتے ہماری ماں کو نیند آتی ہے کوئی ہیروین جسم کی نمائش کر رہی ہے اس کو دیکھتے دیکھتے ہماری بہن کو نیند آتی ہے پھر کوک سے کیا غوثِ آزم کا غلام پیدا ہوگا ارے کوک سے وہی پیدا ہوگا جو تمہارا بھی غدار ہوگا معاشرے کے لئے ناسور بنے گا برائیوں کا مرکز بنے گا گناہوں سے محبت کرنے والا بنے گا اولاد نیک چاہتی ہو تو پہلے اپنے آپ کو نیک بنانے کی کوشش کرو اپنے آپ کو نیک بناو میرے پیارے آقا کے پیر دیوانوں ہمارے بھائی رات کے دو دھائی تین بجے تک گھر لوٹتے ہیں ہاوارا گردی کر کے دوستوں سے ملاقات کر کے سہر تفریح ٹائم پاس کر کے اور بیوی گھر میں ان کے آنے کا انتظار کرتی ہے تو ٹائم پاس کیسے کرے وہ لیٹے لیٹے بستر پر ٹی وی دیکھتی ہے اس کے لئے یہ ٹائم پاس روزانہ کا یہی معاملہ آپ ہماری گلیوں سے ذرا گزر کر دیکھو رات کے دو دھائی دھائی بجے کیا ماحول نظر آئے گا جہاں پر ایٹی نائنٹی پرسنٹ مسلمان رہتے ہوں ان آبادیوں سے نکلو رات کے دیر دو تین بجے کسی گھر سے گانے کی آواز سنائی دے گی کسی گھر سے فلمی ڈائی لاغ کی آواز سنائی دے گی کسی گھر سے ڈول گاجے باجے کی آواز سنائی دے گی سن لو اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی ایک گھر سے ناچ گانے کی آواز آئے تو اس کے اردگرد موجود چالیس چالیس گھروں سے اللہ کی رحمت کو اٹھا لیا جاتا ہے آس پاس موجود چالیس چالیس گھر سے رحمت اٹھا لی جاتی ہے یہاں ایک گھر نہیں بلکہ ہماری آدھ آبادی میں گھر گھر سینیما گھر بنا ہوا ہے پہلے کوئی شوار اپنی بیوی کو پچھر دکھانے لے جاتا تو لوگوں سے چھپ چھپ آ کر جاتا تھا کہیں کوئی رشتہ دار دیکھ نہ لے کہیں کوئی محلے والا دیکھ نہ لے تھیٹر کے پاس ٹکٹ نکالتے ہوئے کوئی جان پہچان والا دیکھ نہ لے وہ لوگوں سے بچ بچا کر فلم دیکھنے جاتا تھا لیکن آج کسی تھیٹر میں جانے کی ضرورت رہی ہے اتنی دنیا ترقی کر چکی ہے کہ آج گھر گھر سینیما گھر بنا ہوا ہے ہر گھر میں ننگا نا چھو رہا ہے جوان بیٹی بھی موجود ہے جوان بہو بھی موجود ہے دیور بھی موجود ہے جیٹ بھی موجود ہے لف سین سو رہے ہیں ننگے نا چھو رہے ہیں اریانیت والے دائلوگ بولے جا رہی ہیں ایک گھر میں دس لوگ جمع ہو کر اس طرح کی چیزیں دیکھیں گے تو وہاں موجود کسی نہ کسی پہ شیطان ضرور غالب آئے گا کسی نہ کسی پہ غالب آئے گا اور نتیجہ کیا ہوگا نتیجہ کیا ہوگا آج جو ہو رہا ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا اخبارات میں کیا آپ نے نہیں دیکھا نیوز میں ایک سسر اگر کبھی شیطان غالب آ جائے تو اپنی بہو کے ساتھ گناہ کرنے سے اپنے آپ کو بچاتا نظر نہیں آتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لیٹسٹ نیوز چل رہی ہے بلکل کہ باپ نے خود اپنی بیٹیوں کے ساتھ بدکاری کی ہے اللہ اف بکبر یہ ترقی ہے یہ سائنس ہے یہ کسوی صدی ہے میں ہندوستان کے غیر مسلموں سے بھی کہنا چاہتا ہوں اگر تم اسلام سے کچھ سبق حاصل نہیں کر سکتے اسلام سے کچھ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے اسلام سے کچھ سیکھ نہیں سکتے تو مس سیکھو کم سے کم اپنے تاریخ کو اٹھا لو کم سے کم اپنے کلچر کو اٹھا لو اپنی سنسکرٹ کو اٹھا لو ہندوستان کی سرزمین پر ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا آج جو ترقی کے نام پر ہوتا نظر آ رہا ہے میرے پیارے آقا کے پیدوانا یہ غوث عاظم کی غلامی نہیں ہے تم گالی بھی دو اور اسی زبان سے غوث عاظم کا نام بھی لو تم نماز نہ پڑو اور اسی موں سے دعویٰ کرو کہ میں خواجہ سے بڑی محبت کرتا ہوں کیا شرم نہیں آتی تمہیں کیا ہو گیا تمہاری غیرت کو توبہ کر لو چند نعرے لگا لینا ولیوں کی محبت نہیں ہے چند قدم جلوس کے نام پر چل لینا یہ محبتوں کا حقیقی ثبوت نہیں ہے ارے جن سے محبت کرتے ہو ان کو اپنا آئیڈیل بناو اور ان کے نقش قدم پر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو انشاءاللہ کرو گے انشاءاللہ صدر جاؤ نیک بن جاؤ اگر نیک بن گئے قسم خدا کی آج بھی تم گھر بیٹھے بیٹھے پکار ہوگے اور غوث عاظم بغداس سے مدد کرتے نظر آئیں گے انشاءاللہ بکارنے والا سچا ہونا چاہیے بکارنے والا فرما بردار ہونا چاہیے میرے پیارے آقا کے پیدے ہیں تو صدر ہوگے انشاءاللہ تبدیلی لاؤگے زندگی میں انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ چنجز لاؤگے غوث عاظم ہمبلی ہیں اور جانتے ہو غوث عاظم کے مسلک کے نزدیک ایک وقت کی نماز جانبو جانبو جانبو